اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج بہت بابرکت اور بہت ہی خاص یعنی جمعے رات کا دن ہے یعنی جمعے کی رات کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس کی عبادت کی اہمیت بھی اپنی جگہ اور اس کے منطلق احادیث مبارک میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کے عذکار اور آج کے دن کے کیے جانے جو کیے جانے والے جو عمل ہوتے ہیں وہ کتنے خاص ہوتے ہیں تو پانچ تاریخ ہے آج اکتوبر کا مہینہ ہے گو کے معاشرے میں فضاء میں ایک بے چینی اور کافی ٹینشن ہے جس کی وجہ وہی پریڈکشن ہے کہ زلزل آنے کے چانسز ہیں آج بھی تقریباً چار زلزلے آئے ہیں ہیمچل پردیش میں جن کو میں نے نوٹ کیا ہے ہیمچل پردیش میں چار زلزلے آئے تو جاپان میں تو خیر بہت ہی زیادہ آئے ہیں تقریباً بیس آئے ففٹی تھری زلزلے تریپن زلزلے ففٹی تھری ترکی میں آ چکے ہیں ترکی میں آ چکے ہیں دیکھیں قربے قیامت ہے اس وجہ سے یہ کام تو ہوگا کیونکہ جو کام جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما دی کہ قیامت کے دے نزدیک زلزلے آئیں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم جو صرف ایک تیاری کر سکتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہے تیاری کہ اذکار کریں استغفار کریں اور اللہ کو جتنا بھی زیادہ یاد کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں تاکہ ہم کسی بھی بڑے جانی اور دوسرے کسی قسم کے مالی نقصان سے بھی زیادہ زیادہ ہماری بچے تو سکے کیونکہ انسان کی اللہ رب العزت آگے کچھ نہیں چاہتی ہے اللہ رب العزت ایسے ہی کاموں سے آپ جو ہیں وہ بتاتا رہتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ جی ہاں میرے اوپر بھی کوئی ہے جو کہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ جب چاہے مجھے نست و نابود کر دے آج کی ٹاپک کے بارے میں مہت سارے فیملیز میں بھی اور ساری بچیوں نے بھی حتیٰ کہ مردوں نے بھی بیواؤ خواتین نے بھی طلاق یافتہ خواتین نے بھی ہم سے یہ کہا کہ وہ مطلب رشتہ کرنا چاہتی ہیں اپنی جگہ پر آن نہیں رہے کچھ حالات ان کے حق میں بند نہیں رہے تو بہت من پسند کی شادی کا وظیفہ کہتے ہیں تو اس لئے میں سوچا کہ آج کی لائف ٹرانسویشن میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ اذکار کچھ قرآنی آیات جو کہ authenticated ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے سے عمل ہے جو بھی کرے گا انشاءاللہ بیزنی اللہ اللہ رب العزت اس کو اس کی منتصند کی شادی اگر کوئی یہ کہے کہ میں شاید کوئی شریعت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تو یقین کیجئے کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ من پسند کی شادی کی جو ہے وہی اجازت دیتا ہے بلکہ حتیٰ کہ حضرت علی کرملا وجہو کے رشتے کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کی ہاں نہیں کی پہلے یہ پوچھا کہ پہلے میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ سے پوچھوں گا اور ان کی اجازت کے بغیر میں جو ہے وہ ہاں نہیں کر سکتا یہ آپ لوگوں نے سرطنبی میں پڑا ہوگا اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اس چیز کی جو ہے وہ اجازت ہے اسی لیے اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل کہیں رشتہ کرنے کا کرتا ہے لڑکے کا لڑکی کا تو ناجائز ریلیشن مات بنائیے ریلیشن کی بنیاد ہی نکاح پر رکھئے جو کہ حلال ریلیشن ہے آپ کا حق بنتا ہے آپ کو ایک اچھا لگتا ہے بندہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے لگے اور آپ بیوہ تھی تو آپ نے دیکھیں نا میسرہ اور پھر اپنے ایک سہیلی نفیسہ نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا خود بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور اس کائنات کا سب سے پاکیزہ بندر ماشاءاللہ جو ہے وہ نکاح قرار پایا اور ایسا نکاح کیا قرار پایا کہ دنیا میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے سلام آگئے کہ حضرت ختیجہ کی خدمت میں سلام اور ان سے کہے گا کہ اللہ نے اور جبرائیل نے سلام دیا ہے اور ان سے کہا ہے جو سنے چاندی موڑیوں سے وہ بنا ہوا ہے اور وہ آپ آلڈی میری وہ بھی دیکھ چکے ہیں تو آئیے جی بہت سارے ہمارے ساتھ ناظرین آ چکے ہیں آج کی ذرا ادائی بات لمبی ہوگی تو سب کے جو سلام کے جواب ہیں جو کہ واجب ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جواب دیتے ہیں ہمارے کلاس ہے دل کی گہرائیوں سے سب کو سلام ورحمت اللہ حاشم صاحب کو کوئی میسج ڈیلیٹ ہو گیا ہوئے عبداللہ ٹیکنیکل حمزہ سمینہ حاشم اسلام علیکم دوبارہ میسجوں کا آ گیا جعوید اختر صاحب ہمارے بہت ہی محترم بھائی ہیں جی سارے ہی محترم ہیں لیکن جعوید اختر صاحب کے بارے میں کیوں میں اتنا ذرا کچھ تھوڑا سا آوتا ہوں کیونکہ یہ بہت مصروف ہیں مجھے معلوم ہے کہ پردیس میں قطر جیسے ملک میں سارا دن جب بندہ کام کر کے آتا ہے یا رات کی شفٹ میں جانا ہے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ گھر والے بھی کہتے ہیں بعض دفعہ گھر والے بھی جب مجھے کہتے کہ آئیں آن لائن آئیں بات کہتا تھا میں بہت تھکا ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آوں گا لیکن یہ میرے اپنے تمام وقت میں سے نکال کے تمام اپنے یہ آن لائن آتے ہیں شامل ہوتی ہے اس محفل میں میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر اتا فرمائے آپ سب لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے جی یہاں پر تو ماہی راجپوت ہیں جی والکم السلام رحمت اللہ بہت شکریہ عزم شکیل سعیدہ آشا ہماری بہن عریبہ خان ہماری بھانجی بتیجی بیٹی دردان وائن عزابیق ام عبداللہ حانی شاہ حسنین مہر ہماری بہن ریحانہ بندار والا یقین کریں کہ کاش کے ویسے مجھے انڈیا جانے کا اتفاق ہو نہ ہو لیکن دل کرتا ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے جا ریحانہ بندار والا کے سامنے ایسے کھڑے ہو کہ ایسے حسنین حسنین کے مہکعوں کے ریحانہ بندار والا میں آپ کا دل سے شکر گزاروں کہ آپ اتنا وقت دیتی ہیں کلر سمائلی ہیں آسیما کوسر ہیں محمد شوبن ہیں بیزک براؤن گرد یہ فرس ٹائم نام آیا جی جی معذرت آج واقعی نیٹ تھوڑا سا کچھ سلو ہے بسیکلی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جنت البقی کے بارے میں تو وہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور ایک شگر کی بیماری کے اوپر مکمل ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہے جزاک اللہ خیر تو کلر سمائلی جی جزاک اللہ خیر جعوید اختر صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ خیر کرسی یہ اس بات پہ جب میں ززلے کی بات بتا رہا تھا یقین کریں کہ ہم روزانہ رات کو تیاری کے ساتھ جب سوتے ہیں تو آیت الکرسی ویڈا پڑھ کے تمام جو ہے وہ دعائیں کارکے اور صورتیں پڑھ کے جب سوتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ایک بابرکت اور خیر والی صبح نصیب فرما اور خیر والا پھر دن کے وقت پڑھتے ہیں کہ یا اللہ خیر والا دن نصیب فرما تو وقت ایسا ہے سیدہ عائشہ فرزانہ ایوب سونیا ملک نائلہ سبیخ اور ام فروہ شمیم ڈار ہماری بہن ماشاءاللہ جی بڑی دور سے ملیخہ منظور بہت ہی ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام سب فیملی شمیر بلوچ میری بھانجی بتی جی ماشاءاللہ ام فرما کہہ رہی ہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتو من الظالمین کے واتر فال پر ارتکال کا واتر فال لکھاوا شاید سبی اشرف بلکل شمیر بلوچ ام عبداللہ ملیحہ اور بیزک براؤن گر جی بلکل کہہ رہی ہیں جی کہ فردوس زفر بھائی صاحب اللہ خود سمد سو بار تھرسلے یعنی آج بعد مغرب پڑھنے تھے پلیز پوچھا کہ اشاہ کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا مغرب کے بعد بیسکلی فردوس زفر حقیقت یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے رائٹ اسی وقت تھی جب تمام روحوں کو جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے جب تمام کچھ روحیں جن میں پاکیزہ روحیں بھی ہوتی ہیں اسی وقت ساتھ شیطانی روحیں ہیں وہ بھی مغرب کے وقت تمام نکلاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں گھلیوں میں گھروں میں بازاروں میں فضاؤں میں اگر آپ آنکھیں رکھتے ہوں آپ اگر آنکھیں رکھتے ہوں تو آپ وہ دیکھ سکیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کیا جیسے جیسے مغرب کا سایہ بڑھتا جاتا ہے زمین کے اوپر شام ہوتی جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ فضاء میں سے ہی تمام جنات اور شیطانی طاقتیں اور جو روحانی دنیا سے بھی نزول ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد ہم اللہ خستانی وظیفہ اسی لئے کرتے ہیں کہ جب ہم یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو نمبر ایک شیطانی روحیں ہم پہ کچھ حملہ نہ کر سکیں اور جو روحانی روحیں ہیں جو نورانی روحیں ہیں اولیاء اکرام کی ہیں والی اللہ کی ہیں یا جو بھی فرشتے بھی آتے ہیں وہ جب آئیں تو ہمیں یہ وظیفہ کرتے ہے ورنہ تو میں کسی ٹائم بھی کرنے کا کہہ سکتا ہوں لیکن روحانیت کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے کرنے کا کوئی اور حاجت ہے تو آپ بشک عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں میں فرما کہہ رہی ہیں کہ مغرب نماز سٹار وجہ یہ اثرات دیکھیں یہ اثرات کیسے ہیں یہ اثرات ایسے ہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ابھی سمجھا جائے جب میں یہ چیز آپ کو بتاؤں گا اگدم آپ پہ کلک کرے گا یس ٹھیک کہا جن لوگوں کو الرجی کی بیماری ہوتی ہے جن لوگوں کو الرجی کی بیماری ہوتی ہے جب وہ دھوپ میں جاتے ہیں تو ان کو زیادہ تپش محسوس ہوتی ہے اور اگدم ٹک 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 ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسام کے اندر سے انجیکشن لگ رہے ہیں تمام جلد کے مسام میں اینجی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسام کھل رہے ہیں سوئیاں سیلاگ رہے ہیں جلد میں جیسے ہی الرجی والے جو سکن الرجی جن کو ہوتی ہے اور ان کی ریش بڑھ جاتی ہیں اب بتائیے سکن آپ کی ہے آپ کی سکن کا سورج کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ اس بیماری کا اس لیے ہماری جو روح ہے اس روح کا ان روحانی اثر ہوتا ہے اس لیے مغرب کی نماز دیکھیں احادیث مبارک ہے بڑی پیاری کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام تو سب ان روحوں کو دیکھتے تھے جنات کو بھی دیکھتے تھے فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے سب کچھ دیکھتے تھے ربین آفزر والیکم سلام ورحمت اللہ اب آپ غور سے سنیے میرے نبی پاک نے رشاد فرمایا صحابہ اکرام سے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے اپنے بچوں کو گھروں میں بلال لیا کرو گھروں میں بند کر دیا کرو بچوں کو گھروں میں بند کر دیا کرو باہر مت نکل لیں دیا کرو اس لیے کہ جو میں دیکھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اندازہ کیجئے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ناظرین یہ ہے چلے میں قصہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میسیجز ہیں آپ کے بہت سارے تو یہ بھی اس لیے میں نے ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیا پھر دو زفر صاحبہ نے یہ پوچھا تھا تو اس لیے میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آجائے سمینہ احمد وآلکم سلام ورحمت اللہ شمیر بلوچ شاہدہ خان عریبہ خان ریحانہ بندار والا رہے ہیں بہت اچھے ہیں ہمیر شہباز کہہ رہی ہیں بھائی کیا میں یہ وظیفہ بچوں کے لئے کر سکتی ہوں جی بلکل آپ کیجئے بچوں کے لئے کیجئے اور آپ کی اپنی بھی روحانی ہوگی کیونکہ بچوں کے لئے آپ یہ وظیفہ کیسے آپ کا قابل قبول ہوگا کہ جب آپ کی روحانی درجات جو ہے وہ روحانی دنیا میں بڑھیں گے اللہ رب رزیز کا قرب آپ کو جب حاصل ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ دعا کریں گی ویسے ہی آپ ماں ہیں اور آپ کی جہاں دعا کام کرتی ہے وہاں دنیا کی کسی بھی ہستی کی دعا کام نہیں کرتی ہستی سے مراد کوئی اور شخص انبیاء اکرام یا اولیاء اکرام اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ جہاں ماں کی دعا کام کرتی ہے وہاں کسی اور چیز کی دعا کام نہیں کرتی جی اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر تو اس طرح سے آپ جب درجات بلند ہوگے تو آپ ضرور اور فرا شاہد آپ کی بیربانی ہوگی پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے صرف بوتل لے کے آجائیں گلاس تو پانی کا پڑا ہوا ہے بلال حمزہ جی احمد مریم غور عروج نجم سبیح نجم اسلام علیکم والیکم سلام رحم جی آگئی اچھا جی آپس کے میسیجز ہیں ٹھیک حاشم صاحب آپ بہت اچھی طرح چہرے نور ہے آپ اچھی طرح چہرہ نور ہے چہرہ نور آچھا یعنی آپ کا انشاءاللہ چہرہ نور ہے آمین یا رب العالمین حفیظ علی حسن صاحب کہہ رہے ہیں ملیکم سلام ورحمت اللہ مریم غور بھی کہہ رہی ہیں ملیکم سلام ورحمت اللہ نصرت رحمان کہہ رہی ہیں سلام ہے جعوید بھائی کی حمد کو جعوید بھائی صاحب کی کوئی اس میں شک نہیں ہے ایک پردیس میں بندہ ہو اور فرید اکبار کہہ رہی ہیں جی کہ فرید والکم سلام ورحمت اللہ کل اسمائیل کہہ رہی ہیں میری بھی بہن اور بھائی جی بلکل حفیظ علی صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا بڑا آسان اللہ رب عزت صاحب کو اپنی زمان میں رکھے اس سے بڑھ کے کسی اور کو کیا چاہیے بڑی خاص بات ہے سمینہ احمد کہہ رہی ہیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ اور حفیظ حسن السلام علیکم حفیظ حسن کہہ رہے ہیں سر کیسے ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک ہوں جی تو مریم غور بھی کہہ رہی ہوں میں عبداللہ ریحانہ بن دار والے کہہ رہے ہیں بھائی انڈیا تشریف لائیے ہمارے گھر ہم آپ کو ممبئی کی سیر کرائیں گے آپ کو جی انشاءاللہ اللہ اللہ رب عزت آپ کو جزائے خیر تا فرمائے اللہ رب عزت سے دعا ہے کہ آپ کے درجات بھی بلند کرے اور آپ کے صبح شام ساری برگتوں اور رحمت سے بھر دے اللہ رب عزت آپ کے گھر میں ایک ایسا نور جاری کر دے کہ جو آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائے وہ بھی نور والا ہو جائے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین سید فرزام کہہ رہے ہیں جی کہ سید غلام مصطفی شہباز فرام لاہور آج کل دولت ہو زیادہ جہیز کا مطالبہ یہ لڑکی گورنمنٹ یہ لڑکی گورنمنٹ جاب ہو اور زیادہ لوگ یہ سب کچھ ڈیمان کرتے ہیں زیادہ جہیز کا مطالبہ یقین کیجئے ناظرین آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں یہ بھائی نے بات یہ سید فرزام صاحب نے کہ جو لوگ زیادہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ساری عمر یقین کریں لالچ میں ہی رہ کے لالچ کی زندگی میں جو ہے وہ ان کی جان نکل جاتی ہے کبھی بھی ان کی پوری نہیں پڑتی ہے کبھی بھی وہ یقین کریں بابرکت زندگی نہیں گزارتے کبھی بھی ان کا دل اللہ رب العزت سے راضی نہیں ہوتا نہ وہ کبھی خوش ہو پاتے ہیں نہ کبھی ان کی روحانی زندگی شروع ہوتی ہے کیونکہ ناظرین لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا کیا اگر لڑکی گاڑی کوٹھی کار اگر جہیز میں لے کے آ جاتی ہے تو کیا اس کے سہارے آپ ساری عمر گزار سکتے ہیں بات ہونی چاہیے کہ یقین کریں کہ میری جب شادی ہوئی تو فرہ کے والدے محترم جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی کیونکہ میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ پی آئی اے کا بندہ ملازم رہا ہو ساری عمر پی آئی اے سے بندے نے ریٹائر ہوا ہو ساری عمر کی جاب اور یقین کریں ہو بندے نے دین اور ایمان کے ساتھ تو انہوں نے مجھے جب کہا کہ آپ کی کوئی ڈیماند تو نہیں ہے یقین کریں کہ میرا ان کا یہ الفاظ تھے اور میرا سر شرم سے یقین کریں کہ جیسے اپنے اندر جیسے میں نے جھک گیا تو کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے جی کہ آپ جیسے بندوں سے جو میرا واسطہ پڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب کریم کا مجھ پہ انعام ہے آپ جیسے لوگوں کے آپ نے ساری عمر جو ہے وہ بہت آنیسٹی کے ساتھ آپ پی آئی اے میں رہ کے آپ نے نہ موٹر بائیک بڑھنایا نہ گھر بنا سکے ٹھیک طریقے سے نہ کوئی جائداد بنا سکے نہ یہ بنا سکے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑ جانا ہی میرے لیے باعث رحمت اور برکت ہے اور یقین کریں جزاک اللہ خیار جی بہت شکریہ جی میری جنت کا توفہ برکتوں والی تو وہی ہوا جس چیز کا میں نے جناب جی ذکر کیا تھا اللہ رب العزت نے جب میری شادی ہوئی تو اللہ رب العزت نے یقین کریں کہ مجھے ایسے رزق سے نوازا کہ میں خود ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا یقین کریں کہ جب بارش بھی ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں بارش کا پانی آجاتا تھا اور بڑے ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ بارش آگی گئے بارش کا پانی گھر آجاتا تھا اس گھر کو ہم انچا کیسے کریں آپ کا بتا ہے پاکستان جو جتنے بھی انجینئرز ہوتے ہیں پاکستان میں پلیننگ تو ہوتی نہیں گھروں کے بنانے کی سڑک کے اوپر سڑک گلی کے اوپر گلی کوئی انگریز انجینئر آکے دیکھ لے حتی کہ اوٹ چرانے والا سعودی ایریویہ کا کبھی بندو جو گیہات والا ہے آکے پاکستان کو دیکھ لے کہ پاکستان کے انجینئر کیسے کام کرتے ہیں وہ اپنا سر پیٹ لے سر پیٹ لے کہ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں یہ اتنے جاہل کیسے ہیں کہ گلی کی اوپر گلی گلی کی اوپر گلی میں نے سعودی ریبیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سڑکوں کو بنتے ہوئے پہلے وہ پوری سڑک اکھیڑ دیتے ہیں پوری سڑک اکھیڑ دیتے ہیں اور اسی لیول پر نئی سڑک بناتے ہیں گلی پوری اکھیڑتے ہیں اسی لیول پر گلی نئی بناتے ہیں تاکہ لوگوں کے گھر نیچے نہ ہو جائیں اور یقین کریں کہ جن کا جو گھر آج سے پچاس سال پہلے تھا آج بھی اسی لیول پر تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کا لیول اتنا نیچی ہو گیا کہ ہم بڑے پریشان ہو جاتے تھے اللہ رب رب کریم کا یا رب زلجلال والے کرام تو اتنا غفور رہیم ہے تو اتنی محبت کرتا ہے جو بندہ تیرے سامنے آجزی کے ساتھ رہتا ہے جو بندہ تیرے سسٹم میں جو ہے وہ تیرے سسٹم کو مانتا ہے تیرے سامنے آجزی رکھتا ہے جو بندہ کتے کی طرح اپنا مو کھول کے زبان باہر نہیں نکالتا تو اس کی جھولی برگتوں سے بھر دیتا ہے اور اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ حیرانگی ہو جاتی ہے یقین کریں کہ اس کے بعد اللہ رب نے مجھے ایسا گھر عطا فرمایا کہ جیسے گھر سعودی عربیہ میں بڑے بڑے ماشاءاللہ سمہ ماشاءاللہ امیروں کے گھر ہوتے ہیں رئیسوں کے ہوتے ہیں ایسا میرے رب کریم نے گھر عطا فرما تو میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی بیٹی کی قسمت ہے کہ آپ کی بیٹی کا مبارک پاؤں جب ہمارے گھر میں پڑا تو اس کی قسمت میں یہ سارے چیزیں تھی اس میں میرا نصیب کیا ہے یہ تو آپ میں تو اس کا کریڈٹ یہی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ میری وائف کے نصیب کی بات زندگی میں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں یہ بڑی بات نہیں ہے اللہ مجھے معاف کرے میں نے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی تصویر نہیں بنائی مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں کوئی تصویر دیکھنے والا یہ نہ کہہ دے کہ یہ دیکھو اپنے گھر کو شو کا رہا ہے یہ شہی کا رہا ہے یہ غرور کا رہا ہے یا ایسا ہے یقین کریں میں کہتا ہوں جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے یہ اللہ کا مال ہے جب اللہ رب العز نے فرما دیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے تو یقین کریں کہ اس کے بعد ہم کس چیز کی جب کوئی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں اپنے گھر دکھاتے ہیں اپنی گاڑیاں دکھاتے ہیں اور جناب گاڑیوں میں سے نکلتے ہیں خواتین بھی مرد بھی جناب کپڑے پہنے ہوئے کلف لگے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور جناب ساتھ ہو گانا لگاتے ہیں جٹ نکلے آ تو جٹ کی دولت اور جٹ کی گاڑیاں اور یہ جناب جی ملک صاحب ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ مغل صاحب ہیں یہ راجہ صاحب ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں اللہ کی قسم در لگتا ہے رب کریم کی قسم جو میرے اور آپ کے بیچ میں گواہ ہے اس وقت بھی مجھے دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ان پر رحم کرنا اے میرے مولا کریم ان پر رحم کرنا ان کو بالکل نہیں پتا ہے کہ یہ کتنا برا عمل کر رہے ہیں یہ اتنا برا عمل کر رہے ہیں کہ اتنی جو جو پتہ نہیں تو نے کس عطا فرمائی ہیں اور یہ لوگوں کو دکھا کے تکبر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے کب اللہ رب عزت کیا کر دے اور سب کو چھنج جائے یقین کریں کہ ترکی میں زلزل آیا تھا تو ایک شخص کی تصویر تھی وہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا وہ سڑک پہ بیس فلور رومے عبداللہ بیس بیس منزلہ تیس تیس منزلہ بلڈ گئے اور تیس منزلہ بلڈوں کو تین امارتوں کا مالک دوسرے لمحے میں وہ کھڑا تھا اور وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کاش کہ کوئی مجھے خیمہ دے دے اور میں رات خیمے میں بسر کر سکوں اللہ رب العزت چند لمحے میں فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے اسی لئے یقین کریں کہ کوئی مجھے اگر ورسہ پہ لکھ دینا کہ آپ میں غرور آ گیا ہے اب آپ ہمیں جواب نہیں دیتے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ مجھے گالی دی ہے لٹرلی آپ نے جو غرور کا لفظ لیا ہے یہ مجھے آپ نے گالی دی ہے کیونکہ غرور کرنا شیطان کا کام ہے حسد کرنا شیطان کا کام ہے جب کہ اللہ رب العزت کا ایک نام المتکبر ہے غرور صرف اللہ کے لئے ہے اگر کوئی انسان غرور کرتا ہے تو وہ شیطانی عمل ہوتا ہے وہ شیطانی اپنے آپ کو شیطان کی لسٹ میں داخل کر دیتا ہے اس لئے اللہ رب العزت سے جتنا ڈھرے وقت بہت ظالم چیز ہے وقت اتنی ظالم چیز ہے اتنی ظالم چیز ہے اتنی ظالم چیز ہے کہ ایک وقت ہے کہ ہندہ حضرت ابو صوفیان ابو صوفیان کو حضرت ہی کہیں کیونکہ ظاہرہ کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ایک وقت ہے کہ حضرت ابو صوفیان اور ان کی بیوی ہندہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ کے چچا مبارک حضرت حمزہ کا خزوہ اہد میں قلیجہ چیر کر کھا رہی ہے کلیجہ چیر کر کھا رہی ہے ٹھیک ہے جی جو وحشی رضی اللہ انہوں ظاہرہ کہ اسلام قبول کر لیا ان کا کلیجہ نکال کر کھا رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 یقینا اہد کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا اور جب فتح مکہ کا وقت آیا رات میں چھپ کے ابو سفیان جو کہ سردار تھا مکہت المکرمہ کا اور اس کی بیوی ہندہ جو کہ سردار نہیں ہوئی مکہت المکرمہ کی ابو سفیان رات کے اندھیرے میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جا کے جو ہے معافی مانتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے کلمہ پڑتا ہے اور دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے جب دس ہزار کا اسلامی لشکر مکہت المکرمہ کے باہر کھڑا تھا اور ابو سفیان کی بیوی مکہ کی پہاڑی پہاڑے ہوکے کہتی ہے مکہ وہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے جو اپنے گھر میں رہے گا اندر سے دروازہ بند کر رہے گا امان پائے گا معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری جب ہم یہ سبق سیکھتے ہیں زندگی میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاف کر دینے والا دنیا کا سب سے بہادر انسان ہوتا ہے ابھی پیشل دنوں سعودی ریبیا میں ایک واقعہ ہوا جو کہ محمد مرسل ایک لڑکے کا سر کٹا گیا آپ سب لوگ نے سنے ہی ہوگا کہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے اس نے جا کے اپنے جو عرب لوگ پہنتے ہیں جو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو مطلب ہے کہ سر کلم کرنے کا حکم ہو گیا تھا تو اس دیت مانگی تھی کہ یا تو پیسے لے لو بھرے بھرے اٹیچی کی اس ریالوں کے دیت لے لو ورنہ ماف کر دو اور رب کو راضی کر دو اس خون بہا کو ماف کر دو اور رب کو راضی کر دو ٹھیک ہے جی یہیہ مندصر والکم اسلام رحمت اللہ نائلہ اوہ ہمسوری کلبی میں بھول گیا تھا اس کے لیے اور اس قبیلے نے معافی نہیں کی جس کو خطرہ کہتے ہیں غوترہ کہتے ہیں جو ہم اس کو بعض افاؤس کو کہتے تھے کہ یہ ڈبل زیرو ہے یہ ڈبل زیرو ہے وہ ان کی عزت ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اتار کے سجدے والے جگہ پر رکھتے ہیں سب نے اتار کے ان کے قدموں میں پھینکے پورے قبیلے نے اور انہیں نے معاف نہیں کیا اور وہ اس کا کلم کر دیا گیا جو کہ ٹھیک ہے ایک اسلامی قانون کے تحت ہی ہے لیکن اگر یہ یا قتل معاف کر دیتا تو یقین کریں کہ جنت میں اپنا مقام پکا بنا لیتا جنت میں اپنا مقام پکا بنا لیتا کیونکہ پوری دنیا کی نظریں تھی اس قبیلے کے اوپر کہ وہ معاف کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی بھائی وہ پریشر ککر کا ربر ہوتی ہے سیدہ آئشہ کہہ رہی ہیں لیکن یقین کریں میری بہن سیدہ آئشہ عمی عبداللہ سنت پر عمل ہوتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ معاف کر دینے والا بہادر ہے اس لیے احمد علی اگر وہ معاف کر دیتے قبیلے والے تو ان کے درجات بلند ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہم دیت کے پیسے نہیں لیں گے ہم کیونکہ اس کی والدہ نے جو محمد مرسل تھا سعودی جو مرسل تھا نجران کے علاقے میں اس کی والدہ نے بھیگ مانگی تھی اس کی والدہ نے بھیگ مانگی تھی اس کا چھوٹا بھائی اس نے بھیگ مانگی تھی اور قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں میں تو دل پتھر انسان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن معاف کر دیتے اگر تو یقین کریں کہ دنیا میں ایک بڑی مثال لکھی جاتی کہ اس کے لئے بڑا ضرف چاہیے نا امہ عبداللہ کیا خوبصورت بات گئی اس کے لئے بڑا ضرف چاہیے کوئی مجھ سے پوچھے لوگ مجھ سے پوچھتی ہیں میری بہن جو میری بڑی بہن ہے اکثر اوقات مجھ سے ایک بڑا سوال کرتی ہیں بڑا سخت سوال کرتی ہیں جن سے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں دعا کرواتا ہوں جن سے بڑا سخت سوال کرتی ہیں مجھ سے کہتی ہیں کہ شاید بھائی تمہیں جو خواب آتے ہیں بابا جی رفان الحق صاحب نے بھی اپنے بھائی کا قاتل ماف کیا جی بالکل بابا جی رفان الحق صاحب نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو ماف کیا تھا تو اس کے بعد وہ فیملی لاہور شفٹ ہوگی اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے بابا جی رفان الحق بہن ہے بزرگ بہن جن سے میں دعا کرواتا ہوں تو وہ بعض زفاں مجھے کہتی ہیں شاید بھائی مجھے آپ کی سمجھ آج تک نہیں آئی میں ان سے پوچھا جی کیا کیا سمجھ نہیں آتی کہتی ہیں کہ میں 35-40 سال سے میں ساری راتوں کو بیٹھ کے عبادت کرتی ہوں میں ذکر اذکار آتے ہو آپ اتنی زیادہ مطلب یہ بھی نہیں کرتے بچے ہیں کمانا وغیرہ سب کچھ اور سائے سائرہ تحجد میں جاگنے والا اتنا لمبے لمبے کام بھی آپ زیادہ نہیں کرتے ہو کیا وجہ ہے کہ آپ کے لیے مجھے پیغام دیے جاتے ہیں کہ آپ کو پیغام دے دوں پھر آپ کے جو خواب ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے ملاقات یا آپ کو جو ہے وہ ایسے سے خواب آتے ہیں یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہے وجہ کیا ہے کیا اللہ رب عزت ایسے لوگوں کو بھی مطلب یہ کہ پسند فرما لیتا ہے لیڈ سے کہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پسند فرما لیتا ہے وجہ نچوا دیئے کہ اتنی میری انسلٹ کی اتنی میری بیستی کی اتنا مجھے ستایا اور یقین کرے کہ مجھے خون کے آنسو رولایا لیٹرلی لیٹرلی مجھے خون کے آنسو انہوں نے رولایا صرف ایک سیاست کی بیس پہ کہ کمپنی پہ قبضہ کرنا ہے کہ یہاں لیکن جب میں نے ان کو معاف کیا جب میں نے ان کو معاف کیا اور میں نے ان کو معاف کیا تو اس دن میں زندگی میں دو دن سب سے زیادہ رویا ہوں ایک اپنی والدہ محترمہ کو جب میں دفن کر کے آیا تو ان کے لیے نفل کرتے جو کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کے بعد میں اس دن رویا تھا جس دن میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے خلاف پلاننگ کی تھی اور کمپنی میں جو میرے خلاف پالیٹس کھیلی تھی جس دن میں نے ان کو معاف کیا تھا اور کمپنی والوں نے کہا تھا کہ نہیں تم ان کو جھڑکو ان کو گالی دو یہ کرو وہ کرو یہ کرو اور میں یہ کروں گا تو میرے سار جو ہے وہ درجات ختم ہو جائیں گے اور میں بڑا رویا تھا اس دن میں جب رویا تھا یقین کریں کہ میرے دل نے گواہی دے دی تھی کہ کچھ معاملہ آج عجیب ہوا ہے میرے ساتھ کچھ معاملہ عجیب ہوا ہے میرے ساتھ رہانہ بندار جیسے روح پاک ہو جاتی ہے یعنی کہ میں اتنا رویا تھا کیونکہ سپٹیمبر 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 میں جا کے چھ سال مجھے اتنا ستایا گیا چھ سال میری بیزتی کی گئی اور چھ سال یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارا ساتھ ہم کرتے کیا ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن جب میں نے معاف کیا میں اتنا خوش ہوا یقین کریں کہ میں نے انہیں معاف کیا ہے یہ چیز ہے اگر یہ محمد مرسل کے قاتل اس کو معاف کر دیتے تو یقین کریں کہ شاید خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ اس قبیلے کو گھلے آ کر ملتے اور ان کو مبارک بات دیتے کہ آپ آپ نے دنیا جیت لئی ہے آپ نے آخرت بھی جیت لئی ہے آپ نے آپ کا بلند گھر دیا ہے معاف کرنے کے بعد کیونکہ آپ کو رحم آ گیا ہے وہ صرف یہ کہہ دیتے اتنا صرف کہہ دیتے کہ میرے نبی اور یہ دیکھئے کہ جب بابا جی رفان الحق صاحب نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو معاف فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دنیا میں عزت عطا فرما دی کہ لوگ دیکھ لیں کیا ان کے معاملات ہیں روحانی معاملات روحانی معاملات سبحان اللہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں اسی لئے یقین کریں کہ معاف کون بندہ کرتا ہے معاف وہ بندہ کرتا ہے نمبر ایک غور سے سنیئے معاف بندہ وہ کرتا ہے نمبر ایک جس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے معاف بندہ وہ کرتا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرا معاف کرنا ایک بڑا عمل ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ معاف فرمائیں نورین مدسر وہ ہے وہ معاف کرتا ہے پھر معاف کرنے والا وہ معاف کرتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے معاف کرنے سے اس کو زندگی یہ یقین کریں کہ میری معاف کرنے سے میرے درجات بڑھائے گا اور یقین کریں کہ دنیا بھی میری عزت کرے گی اور میرا ایک مقام بلند ہو جائے گا اس کو معلوم ہوتا ہے اور پھر جو بندہ معاف نہیں کرتا اب انہوں نے معاف نہیں کیا محمد مرسل کو فانسی لگ گئی نمبر ایک کیا ان کا بیٹا واپس آ گیا ہاں بات ہے یہ سوچنے والی سونیا احمد رہانہ بندار والا سعیدہ عائشہ شمیر بلوچ بات یہ سوچنے والی ہے کہ نہ معاف کرنے سے کیا ان کا بیٹا واپس آ گیا نہیں نہ ان کو کیا حاصل ہوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا دوسروں کا بیٹا تو ٹھیک ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ اس کا قتل اتار دی گئی تو یہ چیزیں ہے یقین کریں کہ میں نے یہ زندگی میں اپنا لیا میری ربی کریم کو یہ عمل پساند آ گیا یقین کریں اللہ رب عزت کو عمل اب یقین کریں کہ ایک وقت آئے گا آپ خبر سنیں گے یہ سیدہ عیشہ نے بہت پیاری بات کی ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ قبیلہ جنہیں معاف نہیں کیا وہ ان کے پاؤں جا کے پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں کہ اس وقت ہم نے معاف نہیں کیا تھا آپ ہمیں معاف کر دیں ہمارے حق میں دعا کریں کہ یہ ہو گا یہ میرے رب کریم کا نظام ہے ایسا ہوتی نہیں ہے جس رب کو میں جانتا ہوں جس رب کو میں جانتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ جس قبیلے نے معاف نہیں نہ کیا ان کے ساتھ آنے والے اللہ نہ کرے میں دعا نہیں کر رہا جس دنیا کے سامنے جا کے ان سے معافی مانگیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں یہ چیز بڑی لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے نا کیونکہ دل کے اندر جو غصہ ہوتا ہے نا کسی اور دن بتا دیں نورین مدسر جمعیرات کا وظیفہ اگر آپ کسی اور دن کرنا چاہتی ہیں تو وہ صرف دو دن اور ہیں جن میں آپ کر سکتی ہیں وہ کون سا ہے نمبر ایک سووار کا دن کب سووار کا دن جب سووار کا دن ہوتا ہے آپ نے چاند کے حساب سے سووار کا دن نہیں نکال نا آپ نے سورج کے حساب سے نکال نا ہے ٹھیک یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یقین کریں کہ ایک اور بات آپ کو بتاؤ کہ اللہ رب العزت زندگی میں ہر بندے کو ہر قسم کا موقع دیتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا سنی جب میں جاؤں گا اور اگر اللہ نہ کرے کہ اگر میرے عمال جنت کے لائق نہ ہوئے اللہ نہ کرے تو میں اللہ رب العزت سے پتے کیا کہوں گا یا رب العزت مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج دنیا میں بھیج تاکہ میں نیک عمال کروں مجھے دوسری زندگی عطا فرما تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ دے کہ یاد کر جب جہاز پہ تو بیٹھا ہوا تھا اور اس جہاز کا کریش ہونا تھا تو جب اتنی دعائیں ہوئی تھی تو میں نے آپ سب کی زندگی کو ایکسٹینڈ کیا تھا وہ تمہاری زندگی کو بڑھایا تھا کیونکہ تو نے اس دعا کے دوران وعدہ کیا تھا کہ اللہ میری زندگی بڑھا دے میں آپ کی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاروں گا نمبر ایک بندہ کہتے یا اللہ مجھے تو موقع نہیں ملا کہ میں کسی کو معاف کرتا میری درجات بلند ہو جاتے تو اللہ رب رضی کہے گا کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تیرہ جھگڑا ہوا تھا اس کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا اس نے تجھ معافی مانگی تھی اور تو نے معاف نہیں کیا تھا اب یاد کر اگر تو وہ معاف کر دیتا تو میں تیرے درجات بڑھا دیتا اور رب کریم ایک لفظ بولے گا رب کریم ایک لفظ بولے گا وہ لفظ بولنے کے بعد انسانوں کی بولتی بند ہو جائیں وہ لفظ بڑا سخت ہوگا اور ریحانہ بندار والا اور سمینہ بہن اللہ رب رزید ایک لفظ بولے گا اور آپ اس لفظ کو اپنے یہاں پر رکھ لیں ایسے جیسے ہوتا نا کیل ٹھوک لیں اس لفظ کو یہاں پر اور اپنے دل کے اوپر کیل ٹھوک لیں ایک لفظ کو ایک لفظ کو یہاں پر کیل ٹھوک لیں دل میں اپنے دماغ میں وہ رکھ لیجئے اور جب بھی آپ کی زندگی میں یہ موقع آئے جب بھی آپ کی زندگی میں موقع آئے تو وہ میری بات یاد کیجئے کہ کہ معافی اس کو ملتی ہے جو معاف کرتا ہے یس معافی صرف اس کو ملتی ہے جو معاف کرتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا جب آپ معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ حق رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا کہ اے میرے مولا کریم مجھے معاف کر دے میں بھی معاف کرتا ہوں اور تو جانتا ہے اور پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ واقعی صوفی محمد احتیام صاحب نے کوئی خواب دیکھا ہے آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سورہ بکرہ کی تلاوت کر رہا ہوں پہلے تین سے چار آیات کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے اسی طرح کا خواب آیا تھا تب بھی میں نے یہ سورہ بکرہ اور یہی آیت جو پہلی تین اور چار آیات ہیں ان کی تلاوت کی تھی بہت ہی مبارک خواب ہے کیونکہ آپ غور کریں کہ سورہ بکرہ کی پہلی جو چار تین چار آیات ہیں اس پہ ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک لمبا ہو گیا مجھے یقین ہے کہ شاید آپ میں سے اگر کسی بھی 99 میرے ساتھ ماشاءاللہ جی مبارک لوگ ہیں روحانی محفل کے آپ میں سے 99 میں سے کسی ایک بندے نے بھی اس موقع پہ اگر جب آئے گا تو آپ جب معاف کر دیں تھی نہ وہ مولوی تھے لیکن انہوں نے بات زبردست کی تھی کہ آج میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے معاف کیا آج کا ٹاپک تو جعوید اختر صاحب پسند کی شادی کا وظیفہ ہے جو میں بھی بتانے لگا ہوں تھوڑی دیر میں تو یہ جو پیارے محترم بھائی صاحب ہے انہوں نے خوبصورت ایک بات بتائی انہوں نے خواب بتایا ہے جب انسان خاموش ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے اور اللہ حساب برابر کر دیتا اور وہ خطرناک ہوتا ہے اس لئے میں اللہ کو کہتی ہوں کہ میں معاف کیا خوزیہ سلطانہ جندی رہے ماشاءاللہ جی زبردست بڑی خوبصورت بات کی یہ جناب ایک اور محترمہ فرما رہی ہے کہ سب کو معاف کیا چلیں آپ بھی سب کو معاف کر دیں یہ ایک ہماری روحانی ممبر ہے انہوں نے جناب سب کو معاف کر دیا تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے بھی سب کو معاف کیا اے رب کریم میں میں کسی سے نراز نہیں ہوں کسی نے میرے خلاف کو چھیا ہے اور میرے دل میں کوئی کسی قسم کا بغض ہے تو میں سب کو معاف کرتا ہوں تو یہ بات ہو رہی تھی خواب کی میں طرح اس خواب پہ آ جاؤ جو صوفی محمد احتشام صابری صاحب نے جو خواب دیکھا ہے بڑا خواب دیکھا ہے تو اس پہ ہم آجیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ غور دیکھیں جی اچھا ایک اور بھی مذہر کی بات بتاؤ جو بندہ معاف کر دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں تو اپنے درجات بلند کروا دیتا ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے درجات بلندی کے ساتھ ساتھ عبدالواحد سبینجی صاحب وہ اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے جی ہاں اللہ رب العزت کا وہ قرب بھی حاصل کر لیتا ہے جو کہ بڑی بڑی لمبی عبادتوں اور ریاضتوں سے وہ حاصل نہیں کر سکتا تحجت سے بھی حاصل نہیں کر سکتا لمبے میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اللہ رب العزت اس عبادت کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح نہ رہیں ہم انسان بنیں اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں غفور ہے غفار ہے سبور ہے یہ جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے یہ بھی ہم اپنائیں کہ ہم بھی معاف کریں اور صبر بھی کریں اس لئے جب یہ والی صفات ہم اپناتے ہیں تو اللہ رب العزت کو بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اللہ رب العزت ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہہ دے کہ مانگ میرے بندے کیا مانتا ہے تو مجھ سے مانگ اے میرے بندے فار اگزیمپل اللہ رب العزت آپ دیکھئے وہی مثال آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی میں پھر اتشام صاحب کی بات کرتا ہوں جو انہیں نے خواب دیکھا دیکھئے اندازہ کیجئے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی پہلے بھی میں کئی بتا چکا ہوں جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میں تیز تیز بولوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ٹھیک ہے جی میں نے بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی معاف کیا اللہ 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 تعالی آپ کے درجات بلند کرے اللہ تعالی آپ کی روحانیت کی منزلیں جو ہے وہ ایک ایک سیڑھی نہیں دست سیڑھی انتہہ کروا دے آمین یرب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اے حمیرہ اے حمیرہ رضی اللہ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیار اور محبت سے بلاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کو تو ان کا لقب تھا حمیرہ اے حمیرہ رضی اللہ عنہ مانگو کیا مانگتی ہو آج حضرت عائشہ صدیقہ ہماری طرح نہیں تھی ہماری طرح نہیں تھی کہ وہ کہتی بخشش مانگتی ہوں دولت مانگتی ہوں یہ مانگتی ہوں بڑا گھر مانگتی ہوں یہ مانگتی ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا مانگو ہوں سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے سوچا کہ میرا اتنا ذہن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہے کہ مانگو آج کیا مانگتی ہو ماشاءاللہ آج تو آپ سے پوچھے نا کوئی کیا مانگتی ہو تو اتنے کوٹے اتنے بنگلیاں اتنے گاڑیاں اتنے گھوٹیاں اتنے محل اتنے یہ اتنے بچے بچوں کے پڑائی بچوں کے بچے بچوں کے بچوں کے بچے صبح چلے ہیر انسان ہیں کوئی بات نہیں حضرت آئیشہ کا دماغ ہی نہیں انہوں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا سوال کیسے پوچھ ہوں ان کے دماغ میں نہیں آئی بڑی خوش ہوئی بھاگتی ہوئی گئی اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کہ اے والد محترم نبی پاک پوچھ رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتی مجھے کتنی بڑی ہے وہ کتنا ان کے درجات ہے خود سے نہیں کہا اور آپ سے کہا کہ آج آپ صلی اللہ سے پوچھو کہ جب آپ کی اور اللہ رب العزت کی بات ہوئی تھی تو کیا خاص بات ہوئی تھی کیا کیا خاص بات ہوئی تھی کیا یہ صرف بتا دیں اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں جن کو جاننا ہوتا ہے کہ کیا خاص بات ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ سے آکے یہ سواد کر دیا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی کوئی خاص بات جو بتائیے کیا بات ہوئی تھی آپ کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا خوبصورت مسکرہ دیئے اور آپ مسکرہ تو سمجھے کائنات مسکرہ اٹھی آپ اللہ سے توبہ کریں اور آیت کریمہ والی انسان درد دیتے ہیں برکل انشاءاللہ جعوید اختر صاحب آپ صلی اللہ یقیناً اے حمیرہ یقیناً یہ سوال تیرے والد محترم کہی ہو سکتے تمہارا نہیں تو حضرت آکشہ صدیق مسکرہ نے کہا جی یہ حضرت ابو بکر صدیق میرے والد محترم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ سن لیجئے آپ بھی سن لیجئے جنہوں نے نہیں سنا ہوا میسے تو آپ میسے سب میں سنا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ دو ناراض بندوں کو آپس میں راضی کروائے گا جو بندہ دو ناراض بندوں کو آپس میں ناراض کروائے گا اس کا جو عجر ہے وہ یقین کیجئے کہ کتنا ہوگا کہ شاید فرشتے بھی نہ لکھ پائیں کتنا ہوگا اس کا عجر عظیم کتنا ہوگا کہ فرشتے بھی نہ لکھ پائیں یا آسمان زمین میں بھی نہ سما پائے کہ کتنا عجر ہوگا دو ناراض بندوں کو راضی کروائے گا دو ناراض بندے کون ہوتے ہیں دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں دو بہنیں بھی ہو سکتے ہیں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں آپس میں کوئی بھی رشتدار anybody بھائی دو دو بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو راضی کروائے گا اتنا بڑا بلہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم تھا کہ میرے والد محترم جواب کا انظار کر رہے ہیں پھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جو راضی کروائے گا اس کا عجر اتنا ہے حضرت ابو بکر صدیق سن کے خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے اور ساتھی پریشان ہو گئے ساتھی پریشان ہو گئے اور ایک دم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اے میرے وعد محترم پہلے آپ خوش ہوئے سن کے آپ ایک دم آپ اچانک غمگین ہو گئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق یہ ہوتا ہے ولی اللہ جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں ان کی سن دیکھئے انہوں نے کہا کہ جو راضی کروائے تو اس کا عجر اتنا ہے اس کا مار کہ اگر کوئی بندہ دوں میں پور دلوائے اور آپس میں جھگڑا کروائے تو اس کا اب بتائیں اب بتا دیں اب بتا دیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر دو ناراض بندوں میں کسی عمل سے کسی بات سے تھگڑا بھی کروا دیتے دونوں میں تو اس پھر گناہ بھی کتنا بڑا اس کا مطلب ہے اس سے پھر اندازہ لگائیں کہ اسی لیے اسلام میں غیب ہے کہ آپ نے غیبت کر سے آواز نہیں آرہی ریحانہ بندار والا کہہ رہے ہیں آواز نہیں آرہی تو کیا آواز آرہی ہے آرہی 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 آواز آواز تو آرہی ہے مہ Reed آرہی اس سے اندازہ لگائی کہ جب میں کسی بندے سے کہ ہوں کہ وہ والا بندہ تمہارے خلاف یہ بات کر رہا تھا وہ والا بندہ جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ تمہارے خلاف یہ بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا تو اب وہ تو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا ہم ہم تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے خلاف یہ بات کر رہا تھا اب جب دونوں میں جھگڑا ہوگا جب دونوں میں جھگڑا ہوگا تو وہ کس کی وجہ سے جھگڑا ہوگا یہ بتائیے میری غیبت کرنے کی وجہ سے میری غیبت کرنے کی وجہ سے ان دو بندوں میں جھگڑا آجی جھگڑا ہو جائے گا آجی جھگڑا ہو جائے گا تو اس لیے غیبت کرنا انتہائی برا عمل ہے برا عمل ہے شدید برا عمل ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا جھگڑا آپس میں اتنا زیادہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا جھگڑا آپس میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ کوئی دونوں میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے کوئی قتل کر دے کوئی کسی کو چوٹ اتنی پہنچا دے کہ کسی کا کوئی سر پھٹ جائے کوئی خون نکل آئے کوئی ایک بندہ جہل میں چلا جائے اب دیکھئے میری ایک معمولی سی غلطی جو کہ میں نے گناہ عظیم کیا جو میں نے غیبت کی اس غیبت نے دو خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا دو خاندانوں کو یقین کریں کہ برباد کر کے رکھ دیا اس سے اندازہ لگائیں کہ غیبت کتنا بڑا ہے جب ہم جی گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایسے ہی تو ہے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اسی لیے اسی لیے یہ جو عمل ہیں یاد رکھیے آج کا عمل سب سے کہ معاف کریں آہ پلیز وظیفہ فار جاب لوکنگ فار آ لانگ ٹائم سمینہ جمال وظیفہ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے تو آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ صبح جب اٹھیں تو دس بار اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم ٹھیک ہے جی یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ عوذ باللہ امن شیطان الرجیم کرنے کے بعد آپ نے یا سلام یا اللہ سوبار صبح سوبار شام یا رحمان یا رحیم سوبار صبح سوبار شام اس کے بعد یا والی سوبار صبح سوبار شام یا ذل جلال والی کرام تین سو تیرہ بار دن میں تین سو تیرہ بار خواصفہ پڑھ کے رکھ لیں یا دن میں مختلف اوقات میں پڑھتے رہیں اگر آپ لوگوں کے پاس دیجیٹل تصویح ہو تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ میں نے کتنی بار پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ آیت کریمہ چالیس بار انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اور ہاں ایک اور بیچ میں تصویح ایڈ کر لیجئے ان ربی علا کل شیع ان قدیر ان ربی علا کل شیع ان قدیر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر بعد آپ کو لگی ہو کسی کا کوئی حسد کا معاملہ ہو تو اس آیتیں کریں یہ جو آیت ببارکہ ہے ان ربی علا کل شیع ان قدیر تو انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی یہ جاب کے لیے اس سے وہ نظر بعد اور وہ بھی انشاءاللہ چیز ختم ہو جائے سورہ بکرہ کی جو ہے وہ پہلی تین چار آیات میں نے دیکھا ہے ناظرین دیکھئے کہ سورہ بکرہ کی جو پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر جو ہے ان کے اندر مکم پھانیت ایک سسٹم چھپا ہوا ہے ایک سسٹم جو ربی ناظرین اگر آپ اس پہ غور کریں تو جو پہلی آیت آتی ہے وہ آتی ہے اس کے بعد یہ حرف مقتیات میں ہم اس کے مطلع جی نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے کہ میری اپ لوڈنگ ہوئی کہ نہیں میری اپ لوڈنگ جو جا ہے نیٹ کا پرابلم ہے اس سے نہیں تھوڑی سی ہاں ایک کی ابھی ہو رہی ہے نا وہ میں نے فور کے میں ویڈیو بنا دی تھی شگر کا علاج کا اس وجہ سے ہے جی میری اپ لوڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تھوڑا سی ایشو آ رہا ہے اس کے لئے ہم سوری جی واقعی جی کچھ آج نیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے اور یقین انہ آپ کو نہ تصویر سے ہی آ رہی ہوگی اور نہ ہی آواز سے ہی آ رہی ہوگی آپ کی میرے پاس نوٹیفکیشن آ گیا ہے ایک لوڈ ہو گئی ہے وہ جنت البقی کے بارے میں ہے یہ انفارمیشن آپ کو فرسٹ مل رہی ہے جو کہ یہ میں نے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی انتہائی محنت سے کہ جنت البقی میں ازواجی متحرات کی جو قبریں ہیں وہ کہاں ہیں حضرت عثمان کی حضرت ہاں کاٹی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی اور باقی تمام جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کی قبریں مبارک سب کہاں کہاں ہیں میں نے مکمل نشان لگا کے وہ میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو بہت مزائے گا وہ انشاءاللہ ویڈیو دیکھ کر جب آپ دیکھیں گی تو ٹھیک ہے جی آر ہی ہے ٹھیک اب سبی اشرف نے بتایا جی کہ اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور اسی طرح پیار اور دعا کی باتیں جو ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ آمین یہ دیکھئے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت بسیکلی آپ کو میں احتشام سا بتاؤں جو کہ آپ نے ہان جی لائیڈ ویلی جی واقعی ایک ہو گئی ہے ایک ابھی تک ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں قرآن الكریم کے ساتھ جوڑ رہا ہے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں زالک الكتابو یہ وہ کتاب ہے لا ری بافی جس میں کوئی شک نہیں خدلل متقین اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک کلاسیفیکیشن کر دی ہے اللہ رب العزت نے ایک بڑی خاص کلاسیفیکیشن کر دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پرہزگاروں کے لیے خدایت ہے پرہزگاروں کے لیے خدایت ہے تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی بندے کو ہدایت نہیں ہی نصیب ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک سے ہدایت ہی نہیں لے رہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں ہے ایک آیت میں سے دیکھ لیجئے ایک آیت میں سے کتنا بڑا مطلب نکل آیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس میں کس کس چیز کا شک نہیں ہے وہ پھر ایک لمبا لیکچر بان جاتا ہے پھر ایک خاص لمبا لیکچر بان جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے خدلل متقین کہ یہ پریزگاروں کے لیے خدایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر جھوڑ بور رہا ہوں میں چوریاں کر رہا ہوں ڈاکے ڈال رہا ہوں لوگوں کو ستا بھی رہا ہوں معاف بھی نہیں کر رہا اور بھی مجھ میں خرابیاں ہیں جیسا کچھ ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ میں نے قرآن الكریم سے کوئی حدایت حاصل نہیں کیا ہے مجھے قرآن پاک کا فائدہ ہی نہیں ہوا یا اللہ ایمشی یہ تو ایک نئی چیز آگئی یہ تو نئی چیز آگئی اس کا مطلب ہے کہ میرا اور قرآن پاک کا تو تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ میں جو ہے وہ متقی ہی نہیں بنا میں جو میں نہ میں پریزگار بن سکا نہ میں متقی بنا اس کا مطلب ہے کہ میرا اور قرآن پاک کا رشتہ ہی نہیں ہے میرا اور قرآن پاک کا رشتہ ہی نہیں ہے اب یہ دیکھئے اب یہاں پر ایک حدیث مبارک بڑی خاص آ جاتی ہے بہت خاص کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری بار دوزک سے نکالنے کے لیے اپنی عمد کے ہم جیسے گناہگاروں کو لوگوں کو نکالنے جائیں گے نکالنے جائیں گے تو جو کہ حضرت حضرت مالک ہیں حضرت مالک علیہ السلام جو کہ دوزک کے مطلب ہے کہ دروغہ ہیں تو وہ پھر کہہ دیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی امت کا کوئی بھی امتی ایسا نہیں رہا جو کہ جہنم میں رہ گیا ہے آپ نے سب نکال لیے سوائے ان کے سوائے ان کے کن کے وہ کون بد کے ساتھ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزک سے نہیں نکال پائیں گے سوائے کن کے پوچھئے پھاس گئے نا اب سوائے کن کے کہ سوائے کن کے جو کہ مطلب دوزک میں ہی رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ فرشتہ بتا دے گا کہ اب ان کے سوا جن کو کس نے روک کے رکھا ہے تجسس پیدا ہوا نا وہ کون لوگ ہوں گے کس چیز نے ان کو دوزخ میں روک لیا اور فرشتہ کہے گا کہ اب وہ دوزخ سے نہیں نکل سکتے باقی آپ کے سارے امتی آپ دوزخ سے نکال کر لے گئے ہیں جنت میں آپ لے گئے ہیں لیکن سوائے ایک لوگ کون لوگ ہوں گے آلیہ جہانگیر پتہ کون لوگ ہوں گے کوئی بتا سکتا ہے سائمہ بھٹی کوئی بتا سکتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے نہیں تکبر نہیں کون لوگ ہوں گے بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کسی نے پہلے سنی ہے کہ نہیں بتائیں جو معاف نہیں کرتے جی نہیں جی نہیں ریحانہ بندھار والا یہ تکہ ہے شرک والے بھی نہیں اور کون سے ہوں گے شرک والے تو وہ منافق بھی نہیں امی عبداللہ منافق بھی نہیں صوفی محمد کہہ رہا ہے جی شرک والے نہیں جی کون ہوں گے جھوڑ بولنے والے عریبہ خان نہیں جھوڑ والے بھی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو وہ فرشتہ کہے گا فرقہ والے بھی نہیں جھوڑ والے بھی نہیں یہ فرشتہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن الكریم نے روک لیا جن کو قرآن الكریم نے روک لیا قرآن ان کو نہیں نکلنے دے گا جھنم سے قرآن الكریم ان کو روک لے گا بتائیے قرآن ان کو نہیں کیوں کیوں کہ کیوں کہ سود والے نہیں قرآن الكریم والے کیوں کہ انہوں نے دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ دوستی ہی نہیں کی قرآن پاک کے ساتھ دوستی ہی نہیں کی اوہ اوہ آپ بتائیے آپ بتائیے جو لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر ہی نہیں پڑتے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کرتے وظیفے صرف کرتے ہیں کہ ہمیں دولت مل جائے رزق مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور قرآن پاک نہیں پڑتے وہ لوگ بھی ان میں آتے ہیں جی وہ لوگ بھی ان میں آتے ہیں بے شک جو وظیفے کرتے ہیں میں کیوں روتا رہتا ہوں میں کیوں روتا رہتا ہوں اس بات پہ کہ یہ جو وظیفے دینے والے لوگ ہیں نا چینلز پہ جو صرف وظیفے دیتے ہیں اور اسلام کی بات نہیں بتاتے اللہ رب العزہ سے نہیں جوڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑتے قرآن پاک سے نہیں جوڑتے یہ لوگ ظالم ہیں روزانہ ہاں جی یہ وظیفہ کرو دولت ماند ہو جاؤ گے یہ وظیفہ کرو یہ ہو جاؤ گے یہ وظیفہ کرو یہ ہو جائے گے یہ وظیفہ کرو یہ ہو جائے گا کیا قرآن پاک کوئی صرف وظیفوں کی کتاب ہے یہ دیکھیں ایک لفظ سے ذالک الکتابو لاریبا فی خدلل متقین اس کا دیکھیں جانک جان کیا لکھا جی اسلام علیکم سار جی میرے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا میرے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے ہزار کومنٹس چھوڑے ہیں میں نے تو بھی آپ کا میرے بھائی میری بہن جو بھی ہے میں نے کومنٹ دیکھا ہے اب آپ غور کیجئے اب آپ غور کریں جو لوگ سباوٹ کے قرآن پاک نہیں کھولتے ایک صفحہ ہی صحیح بس ایک صفحہ روزانہ جڑ تو جائیں اور سمجھ کے پڑھیں اردو ترجمے کے ساتھ میں نے جب ایک ویڈیو لگائی تھی میں نے کہا تھا میں نے یہ کہا نہیں تھا میں نے عرض کیا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تفسیر ابن کسیر ضرور پڑھئے جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے ضرور پڑھئے جتنی بھی زندگی ہمیں فرما انشاءاللہ ضرور پڑھے اب جڑ جائیں آج سے جڑ جائیں اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہے میرے اللہ مجھے زندگی عطا فرما میں باقی ساری زندگی روزانہ ایک آیت ہی پڑھوں گا سمجھ کے ایک آیت ہی یقین کریں ایک آیت ہی جب میں دیکھتا ہوں نا لوگوں کے چینل وہ بڑے بڑے مولوی اتنی اتنی لمبی داڑی کالے رنگ کی اور بیٹھے ہوتے ہیں مولانا صاحب میں آپ کو آج ایک عمل بتاتا ہوں یہ عمل ایسا ہے کہ چند سیکنڈ آپ کیجئے تو چند سیکنڈ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے تو فرشتہ دولت لے کے کھڑا ہوگا اور آپ کیا جناب جی دولت رکھ جائے گا اتنے کروڑ روپیا مجھے بھی ایسے ہی ملا تھا یہ کر دے گا وہ کر دے گا اللہ رب العزت کیا نہیں دیکھ رہے ایسے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوگا کہ اندازہ کرو میں نے قرآن پاک تو اتارا تھا ہدایت کے لیے میں نے قرآن پاک کو اتارا تھا ہدایت کے لیے میں نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا رئیبا فیہی خدل للمتقین کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ پرہزگاروں کے لیے ہدایت ہے تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے کس میں سے دو دو لفظ نکال کے وظیفے دے رہے ہو اور میری امت کو میرے بندوں کو میرے نبی کی امت کو کس کام پر لگا دیا ہے یہ کس کام پر لگا دیا تو نہیں بڑا برا رتیجہ ہے جو وظیفے دینے والے ہوتے ہیں جو صرف وظیفے دیتے ہیں اللہ سے نہیں جوڑتے یقین کیجئے کہ استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم آخرت بھیانک ہے آخرت بھیانک ہے وظیفے دینے والوں کے لیے آخرت بھیانک ہے جو قرآن پاک کی طرف نہیں لگاتے قرآن پاک کی طرف نہیں لگاتے ان کی آپ خود دیکھیں گے جب آپ اللہ رب العظیم آپ سب لوگوں کی بخشش فرمائے اللہ آپ سب لوگوں کی مخلط فرمائے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں وظیفے بتاتے رہتے تھے یہ ہمیں وظیفے بتاتے رہتے تھے یہ کیا ان کے ساتھ تو استغفراللہ استغفراللہ ان کے ساتھ تو بہت برا ہو رہے ہیں ان کا تو انجامی بہت خراب ہے ان کا تو انجامی بہت خراب ہے آج اکری والوں نے بھی لائب کی قرآن پاک کی کی ان کے جب آنکھیں کھلے گی نا پدا چلے گا جی وظیفے کیا ہوتے ہیں کیوں یہ کیا بات ہوئی ایسا تھوڑی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جب وظیفہ دیتا ہوں میری ویڈیو کے انڈ پہ آپ کوئی بھی کھول کے دیکھ لیجئے میں کہتا ہوں کہ اے میرے رب کریم یہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں اور تیری طرف سے اگر اس میں عطا ہے تو تو کر دے قبول کرنے والا تو ہے کیونکہ وظیفے جادو کے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیا تو یہ کام ہونا ہی ہونا ہے بات ہوتی ہے اتنی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ وظیفہ دینے والا یہ بتاتی نہیں ہے وظیفہ دینے والا یہ بتاتی نہیں ہے کہ بھائی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جو چار لفظ تم نے پڑھنے ہیں یا دو لفظ پڑھنے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہوئی تو قبول ہوگا اللہ کی مرضی ہوئی تو قبول ہوگا نہیں جی لکھ دیں گے چھوٹا سا عمل کریں اتنا سا عمل کریں اور بس آپ جنا کروڑپتی بھن گے آپ جنا کروڑپتی بھن گے آپ بتا دیں اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو بھی اللہ رب العزت حدایت وصیب عطا فرمائے جو کہ ہم لوگ وظیفے دیتے ہیں یقین کیجئے اسی لئے وظیفہ دینے سے پہلے وظیفہ دینے سے جانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل بھی بہت سارے کومنٹ چھوڑے تھے تین بار ریجیکٹ ہوا کیا تین بار ریجیکٹ ہوا کسی کا کومنٹ بھی مجھ سے چلا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ کہیں میری پکڑنا ہو جائے کہ کسی کا کومنٹ ریجیکٹ ہو گیا میں نے نہیں پڑا اللہ مجھے معاف کرے کدھر کہ یہ جانی کیا نام تھا جانی کی جان فور نائنٹی سر مجھے کیا مجھے سر یا سر جی نہ بولا کریں بھائی بول لیں انکل بول لیں سر جی نہیں سر جی نہیں میں بہن ہوں اچھا میں مائی بہن ہوں اور کل اور پرسوں کی لائیو میں بہت زیادہ کومنٹ چھوڑے اور سر جی میرا ویزے کا مسئلہ ہے تین بار ریجیکٹ ہو چکا ہے مجھے گائیڈ کر دیجئے تین بار ویزے ریجیکٹ ہو چکا ہے ایک کام کیجئے انشاءاللہ بیزنی اللہ سورہ تغابن سورہ تغابن چونسٹھ نمبر سورہ ہے ڈیرڈ منٹ میں آپ پڑھ سکتی ہیں روزانہ پانچ بار سورہ تغابن پڑھیں بیس نفل شکرانے کے مان لیں بیس نفل شکرانے کے مان لیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جانی کی جان یہ سنیں بیس نفل شکرانے کے مان لیں پانچ بار سورہ تغابن روزانہ پڑھنی ہے یا ولی یا والی یا نصیر روزانہ صبح شام سو سو بار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا ذل جلال والی کرام کا کرنا ہے اور ساتھ یہ آیت جو ہے انہ ربی صدفہ شام اور انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی وہی میرا رب وہی میرا رب جس کے بھروسے پہ میں یہ بتا رہا ہوں رب کریم اس کو قبول فرمائے اور آپ کے وہ کام ہو جائے جو آپ ویزے والا کہہ رہی ہیں جو بھی مسئلہ ہے ریجیکشن ہے اللہ رب العزت کو اس کو قبول فرمائے بیس نوافل شکرانے کے ادا کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے جی فرہ تنویر کہہ رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ آپ کو اپنی روحانی فیملی کے رکھیں شازیہ کا نام تھا کہاں گیا میسیج شازیہ کا نام تھا کوئی غائب ہو گیا شازیہ مریم 200 times کل ناپاکی میں پڑھ سکتے ہیں دیکھئے پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دل میں رہ کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا انسان کی زبان تو پاک ہوتی ہے انسان کی زبان پاک ہوتی ہے یہی وہ زبان ہوتی ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے تو آپ اسی زبان سے ہی تو کلمات ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ زبان پاک ہوتی ہے تو آپ کو پاک کرتی ہے زبان انسان کی پاک رہنی چاہیے انشاءاللہ بیزنلہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ دل میں پڑھئے سارا انشاءاللہ بیزنلہ اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے ٹھیک ہے جی کلر سمائلی کتنے میسیج آگے بھائی جی زندہ زندگی دعو پہ لگنے کا خوف ہو تو کیسے دعا اللہ سے مانگنے چاہیے زندگی دعو پہ لگنے کا خوف ہو تو اللہ رب العزت سے استغفار ہی کرنا چاہیے اس سے بڑھ کے تو کوئی ہائی نہیں یہ ذکر ہے زندگی دعو پہ لگنے کا کہ یا اللہ میں استغفار کرتی ہوں توبہ استغفار کرتی ہوں اور اے میرے مولا کریم ساتھ حسبن اللہ ہو نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ ستھر بار تصویر آپ ایڈ گا لیجئے تاکہ اللہ رب العزت آپ کے مدد فرمائے کیوں نہیں زندگی دعو پہ انشاءاللہ اللہ رب العزت بچانے والا ہے زندگی تو ہر بندے کی ہر وقت ہی دعو پر ہوتی ہے جی کس کو پتا ہے جی امیگریشن جلدی مل جائے امیرہ امتیاس جی انشاءاللہ میں نے وہ بتایا رہا ہے وہ آپ بھی کریں کس کو پتا ہے کہ وہ اگلی گھڑی تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا کسی کو پتا ہے زندگی ہر وقت ہی دعو پر ہوتی ہے اللہ بچانے والا ہوتا ہے یقین کریں کہ لوگ جاتے ہیں گاڑی پہ ہاں جی ہم گھومنے جا رہے ہیں ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں اتنے وہ خوش ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تیاری کر کے نکلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اگر کچھ ایسا ہو جی بالکل جی محمد مدسر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں کیا سے کیا حادثات ہو جاتے ہیں اور انسان چلا جاتا ہے دعو پر زندگی کس وقت نہیں لگی ہوتی انسان کی ہر وقت لگی ہوتی ہے کوئی بندہ کا رپورٹیں لے کے آتا ہے کہ میں بلکل تندرست ہوں میڈیکل کرواتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے ہارٹ ایٹیک ہو جاتا ہے کیا وہ رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ تم بہت دیر زندہ رہو گے کئی لوگ کومہ میں بھی چلے جاتے ہیں بھیوش ہو جاتے ہیں اور کسی کو فالج بھی ہو جاتا ہے سالوں سال چار پائی پر پڑے رہتے ہیں دنیا سے جانے کا جو معاملہ ہے وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے کہ کس نے پہلے جانا ہے بوڑے نے پہلے جانا ہے یا جوان نے یا بچے نے تو اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے جڑ جانے کی توفیق اطاف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ماف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں جوڑنے والوں میں بنا دے توڑنے والوں میں نہ بنائے ہمیں جوڑنے والوں میں بنا دے توڑنے والوں میں نہ بنائے تیسری بار جوڑنے والوں میں بنائے توڑنے والوں میں نہ بنائے استغفار کا ذکر ہم ہمارے جو لب پہ جاری رہے اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور روزانہ کے چوبیس گھنٹے میں سے ٹین منٹس چوبیس گھنٹے میں سے ٹین منٹس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ یقین کریں کہ مجھے یاد ہے ابھی تک یہ فرح میری وائف موجود ہے مجھے یاد ہے کہ جب بھی میری صبح آنکھ کھلتی تھی جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی نہ صبح میں اٹھتا تھا تو ساتھ والے میں کمرے میں مجھے یاد ہے میری والدہ مطرمہ یقین کریں کہ یہ کہ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہی ہوتی تھی اور مجھے ابھی تک نہیں یاد کہ میں صبح اٹھا ہوں اور ان کے میں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہی ہیں یہ ایک معمول تھا ایسے لگتا تھا کہ میری آنکھ کھلتی ہی اس میں ہیں وہ اس وقت کے بزرگ تھے جو پرانے بزرگ تھے ان کو معلوم تھا کہ صبح کا آغاز کن اذکار سے ہوتا ہے کن تسبیحات سے ہوتا ہے آج کل میرا رونا ہی اس بات سے ہے کہ آج کل کی جو مائیں ہیں قرآن پاک صبح کھول کے نہیں پڑھتی ہیں صبح اور کے اپنی فیس بک دیتی ہیں صبح اور کے اپنا انسٹاگرام دیکھتی ہیں صبح اور کے اپنے واتس اپ دیکھتی ہیں کہ کس کا میسج آیا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا جو خط ہے اللہ رب العزت کا بھی جو بھیجا ہوا کلام ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اور کتنے کتنے عرصے ہو جاتے ہیں قرآن پاک کو ہاتھ لگائے ہو بھی کوئی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخری دفعہ کسی نے قرآن کریم کو کب ہاتھ لگایا تھا یقین کریں کہ ہم سب لوگ شرمندہ ہو کے رہ جائیں گے کہ آخری بار کب ہاتھ لگایا تھا قرآن پاک کو تو اسی لیے وہ بات ہو جاتا ہے چنٹو کینڈی انشاءاللہ آمین یا رب العالمین کا اشارہ کیسے ملے گا دعا کی کبولیت کا اشارہ ایسے ملتا ہے چنٹو کینڈی جب دعا کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور دل مطمئن ہو جائے جب فارک سیمپل جب آپ دعا کریں کہ یا میرے مولا کریم ایسا کر دے یا رب العزت اے رحم الرحیمین اے میرے پیارے رب تو ہی حساب کرنے والا جب آپ ایسے کر رہے ہیں جب پتا چلا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور آپ پہ کسی قسم کی رکت تاری ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا رب آپ کو انشاءاللہ آپ کا دل نہیں توڑے گا آپ کے بھروسے پر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا لیکن وہ بھی بڑے خوشکسند لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا کرتے کرتے جن کی دعائیں کرتے کرتے جناب جی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی تو ایسے نہیں آتے جب یہاں پر چوٹ لگی ہوتی ہے چوٹ لگی ہوتی ہے جب پتا ہوتا ہے کہ کس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اسی لیے تو کیا فرمایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی آنکھ سے آنسو کا جب قطرہ گرنا ہوتا ہے آنکھ کے آنسو کا قطرہ گرنا ہوتا ہے تو اس آنکھ کا آنسو قطرہ وہ سب سے زیادہ میرے رب کو پسند ہے وہ آنکھ کا جو آنسو کا قطرہ ہوتا ہے وہ میرے رب کو پسند ہے کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے نکلتا ہے روح کی تڑپ سے نکلتا ہے وہ جو ہے وہ ڈرامے بازی سے نہیں نکلتے جو ڈرامے بازی سے نکلتے ہیں وہ جانتا ہے ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھیں کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہے جی ٹھیک ہے نا تو یہ تھا آج کا لیسن میرے ہزبین نے پہلی شادی کی بھی سال بعد دوسری شادی کر لی اب وہ انصاف بھی نہیں کر پاتے تو میں ان کے لئے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جی میں نے ہزبین کو معاف کیا اور دنیا میں بھی اور قبر میں بھی آخرت میں بھی چلے جی ماشاءاللہ جی یہ رز زی بیک رز زی بی جی کے نام بندہ ہے جو بھی آپ میری بہن بیٹی ہیں میری طرف سے آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اللہ رب العزت اس معافی کے جو کہ آپ نے اس روحانی محفل میں بیٹھ کے اپنے خامد کو جو معاف کیا ہے انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو دنیا جہان کی خوشی اطا فرمائے اور آپ کے لئے ہم یہ پوری روحانی محفل دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا کریم یہ میری بیٹی جو بھی ہیں جنہوں نے اپنے خامد کو معاف فرمایا ہے اے میرے مولا کریم تو بھی ان کو معاف کر دے ان کی سارے زندگی کی خطائے معاف کر دے چھوٹے گناہ کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا اور بڑے گناہ کا معاملہ تیرے پاس ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب العزت تو ان کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دے اور ان کو ایسا پاک کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچا ہوتا ہے اے رب العزت تو اس سے ہم یہ التجاہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خامد کو معاف کیا انہوں نے بڑا احسان کیا اپنے خامد کے اوپر انہوں نے معاف کیا اب یہ معافی کی حقدار ہے یا رب العزت ان کو معاف کر دے اور ان کی زندگی خوشیوں برکتوں سے بھر دے ہر قسم کی ان کو خوشییں عطا فرما اور ان کو کچھ خوبصورت خواب بھی ایسا جو ہے وہ ایک انایت کر دے یا رب العزت کہ اس بہن بیٹی کو پتا چلے کہ واقعی میں نے آج روحانی محفل میں معاف کیا تو رب کریم نے جو ہے مجھے بھی معاف کر دیا اور ان کو کوئی خوبصورت سا اشارہ بھی آ جائے اور اے میرے رب کریم جو بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے درجات بلند عطا فرما دے کوئی ان سے خطائے بھی ہو گئی ہوں وہ بھی درگزر فرما دے وہ میرے رشتدار ہیں میرے ماں باپ ہیں یا اس روحانی محفل کے یا کوئی بھی تو غفور الرحیم ہے تیرے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے نہ جنت کی کمی ہے نہ کچھ یہ ہے میرے رب کریم تجھ سے یہ التجاہ ہے ہماری کہ سب کو معاف کر دے جس کا جو جو کوئی ویزے کا کام رکا ہوا ہے کسی رزق کا کام رکا ہوا ہے ہم لوگ تجھ سے اے رب کریم بابرکت رزق کی تو مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں اے رب کریم سب کو بابرکت رزق عطا فرما دے اور سب کی جھولیاں بھی بھر دے جس کا رشتہ نہیں ہے اس کو بھی کر دے تو وہ جو وظیفہ رہ گیا مان پسند شادی کا تو وہ میں ایسے کرتا ہوں ناظرین کے کال جو ہے وہ میں ویڈیو بنا کے لگا دوں گا اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک کو روزانہ پڑھئے آپ قرآن پاک روزانہ پڑھیں گے تو میں آپ کو اللہ کے بھروسے یہ آپ سے وعدہ میں کرتا ہوں کہ آپ سارے آپ کے سارے وظیفے بھی قبول ہوں گے یہ یقین کیجئے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کے سارے وظیفے قبول ہوں گے جب آپ قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے ذنہی تعالی آمین یا رب العالمین میرے احمدکا یا رحم الرحمین جزاکم اللہ خیر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت دل سے شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ تو مجھے یہ مطلب یہ ہے کہ موقع عطا فرمایا کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس پرگرام میں رہے اور ہم نے کچھ روحانی باتیں کی اللہ رب العزت نے قبول فرما لے تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور یہ ایک روحانی محفل کا جو انتظام ہم کرتے ہیں جتنے بھی بندے ہمارے ساتھ آتے ہیں انشاءاللہ بے ذنہی تعالی کیونکہ مجھے جب خواب ایسے آئے آپ لوگوں کو میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو ایسے خواب آئے پھر اس کے بعد جو مجھے کچھ آوازیں آئیں تو یقین کریں کہ میرا دل اور میری روح یہی سمجھتے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو گئی ہوگی باقی واللہ ہو عالم کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کچھ بھی کر فرم نہیں کر سکتے لیکن جو رب کا ذکر کرے اپنے اتنے کاموں کو چھوڑ کے تو رب بھی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے جی انکل جی میری فرینڈ نے خواب میں دریا کے کیا دیکھ لیا ہے دریا کے کنارے انکل جی میری فرینڈ نے خواب میں دریا کے کنارے درود پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور پانی میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان سے کہے گا کہ درود خضری پڑھنا شروع کر دیجئے ان سے کہیں کہ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ درود خضری کا بھی ورد کریں روزانہ جتنا بھی کر سکتی ہیں درود خضری چھوٹا ہے لمبا نہیں ہے انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العزت ان کو اور کیا کیا دکھائے گا وہ بڑی خوش قسمت ہے ٹھیک ہے جی جزاقم اللہ حیر اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھیں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین برحمتکہ یا ارحم الرحمین اللہ حافظ بہت بہت شکریہ جی سب کا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ